نمسکار راگ گری میں آپ کا سواگت ہے اور ویکنڈ سپیشل سیریز میں ہم بات کرتے ہیں اپنے خاص بہمانوں سے اور آج جو بہمان ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں جو ابھی سکرین کے دوسرے حصے میں آپ کو دکھائی بھی دے رہی ہیں جانی مانی گزل سنگر سمی کلاسیکل سنگر سنالی راٹھور جی سنالی جی آپ نے سمیہ نکالا ہمارے لیے بہت بہت دھنیواد آپ کا شکریہ بہت خوشی ہے آج آپ کے ساتھ باتیں کرنے میں مزہ آئے گا سنالی جی سب سے پہلے تو یہی جاننا چاہوں گا جو میں آپ کے انٹریویو کے بارے میں جب تیاری کر رہا تھا اور کچھ کچھ انٹریویوز آپ کے پرانے دیکھ بھی رہا تھا تو یہ پتا چلا کہ دس سال عمر تھی صرف آپ کی جب آپ نے گانا شروع کر دیا تھا بقاعدہ پروگرام دینا شروع کر دیا تھا تو دلچسپی میری یہ جاننے میں ہے یا کریوسٹی یہ جاننے میں ہے کہ آخر یہ سنگیت کا جو شوق تھا اتنی کم عمر میں وہ لگا کیسے تھا ایک چلی میں بیلاؤں کرتی ہوں ایک بزنس پیملی سے اور کوئی ہمارے گھر میں کوئی گائت یا کلاکار نہیں تھا ہاں میرے ماں جو ہے وہ ضرور ایک نردیانگنا رگھی ہے مانی پوری ٹانس کرتی تھی وہ لیکن گھر میں سب کو سنگیت سننے کا بہت زیادہ شوق تھا اور گاڈ گیفت کہہ لیجے کیونکہ بچپن سے مجھے میوزک بےہت پسند تھا مدب یہ کوئی سکھایا نہیں گیا تھا لیکن ایک مجھے پاکٹ ریڈیو گیا تھا میرے پاپا نے تو اس کو سنے بینا میں سوتی نہیں تھی اور پاچھے ورش کی عمر سے ہی میں بہت سارے ہم جب آؤٹنگ پر جاتے تھے پکنک پر تو بہت سارے گانے میں ایسے ہی گاتو تھی لاتا جی آشا جی کے کشور کمار رکھتی سامر جو ریڈیو پر سنتی تھی بس وہ گاتو تھی تو اس وقت ہمارے گجرات کے بہت ہی پرسیدھ جانے مانے سنگیت کا ہے شریف پرشت مپاد ہے جی تو ان سے ہماری ملاقات ہوتی رہتی تھی اور انہوں نے ایک بار سنا اور انہوں نے کہا کہ چلو تم ایک چائرڈ آرچس میرے پروگرام میں اس کو گواتے ہیں میری ماں سے کہا تو بس وہیں سے جننی شروع ہو رہی تو ان کے پروگرام میں ہی گاتے گاتے پھر ان سے تھوڑا سیکھا اس کے بعد ایک بہت اچھے ویدوان تھے بینائے کورا جی تار شہنہ ہی بجاتے تھے ان سے تھوڑا سیکھا اور پھر ایک پروگرام میں جو گیت کریوینی اس کا نام تھا اور اس میں تینوں بھاشا ہے گجراتی، ہندی اور مراتھی تینوں بھاشاوں کے پرسید گایت موجود تھے اس میں پنڈی تریدنا سمنگیشکر جی بھی آئے تھے اور کے محاویر جی جو آپ نے سنا ہوگا بہت ہی پرسید رزل گایت تھے بلکل تو اس میں وہ پروگرام میں میں نے ایک دو چیزیں پیش کری سب کو بہت پسنداری جگجیت سنگ جی بھی تھے اس میں تو میری ماں نے پندیت جی سے کہا گنڈینا سمنگیشکر جی سے کہ اب میری بیٹی کو میں سکھانا چاہتی ہوں آپ کے پاس تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ہوں گا ایک دن آپ کے گھر اور وہ آئے گھر اور پھر انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم کو سنگیٹ کیوں سیکھنا ہے تو میں تو بہت چھوٹی سیکھنا ہے تو میں نے کہا کہ آپ لتا جی کی بھائی ہیں تو ہاں وہ نے کہا ہاں ہاں برس مجھے بھی فیلموں میں گانا ان کی طرح تو اس لیے آپ سے سیکھنا ہے تو بہت ہنسے وہ تو میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن ایسا گانے کے لیے میں نے کلاسیکل سیکھنا پڑے گا اور میرے گھر پہ تانپورہ تھا میری ماں کبھی کبھی تانپورے پہ گاتی تھی اور تو تانپورہ انہیں منگایا اور پھر بیار شروع کیا اور پھر اس کے بعد جو ان کی سکھانی کی جو پردھتی تھی جس تدھا سے وہ سکھاتے تھی وہ ایسا تھا کہ میں سب سارے سپنے کے فیلموں میں گانا ہے یہاں گانا ہے وہاں گانا ہے وہ سب بھول گئی اور پھر اقتم مجھے میوزک میں جو ہے اتنا اتنا ڈیووشن اتپن کیا انہوں نے مجھ میں جس کو کہتے لال لگ گئی مجھے سیکھنے کی تو اس وقت تو پھر ایسے کچھ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ ہمارا دیسٹینیشن یہ ہے اور یہاں جا کے گانا ہے وہ کرنا ہے بس صرف سنگیت کے پیار کی وجہ سے سیکھنا شروع کیا اور اس کے بعد تلیس سالوں تک ان سے سیکھا اور اس کے بعد استاد فیازمت میعظمت خان صاحب کی رانا گھرانے کے ان سے بھی میں نے سیکھا اس کے بعد کچھ دن میعظمت خان صاحب کے داماد استاد مشکر علی خان استاد مبارک علی خان ان سے سیکھا اور پھر بس میں جن سے بھی مطلب جن کا گانا سنتی ہوں اگر مجھے پسند آتا ہے تو میں بس وہ کاپی کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو اس مہنے میں تو میں نے بہت لوگوں سے سیکھا ہے میں تو لیکن جب آپ جیسے کلاکاروں سے ملتا ہوں تو ایک شرارت والا سوال یہ ضرور پوچھتا ہوں کہ بچپن میں صرف سنگیت ہی سکھا یا کچھ بدماشی بدماشی بھی کی اگر بدماشی کی تو کبھی ڈاٹ پڑی گیا کیا فیوریٹ بدماشیاں تھی ہیں آپ کی بدماشی تو بہت کی بہت میں شیطان تھی اور اور اتنا ایک مزراج قصہ کے سنگیت سکھانے کے لیے سب سے پہلے بہت جب میں چھوٹی تھی سات سال کی شاہر اور میری بہن تھی مجھ سے چھوٹی پانچ سال کی تو میری ممی نے کہا کہ ان کو دانس سنگیت سب کچھ سکھانا ہے تو ایک ہارڈی کر کے ایک مہاراشترین گروہ تھے ان کو بلائیا گھر پہ کہ آپ میری دونوں بچیوں کو سکھایا ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو وہ آتے تھے دہائے اور میری ماں کام سے بہار جاتی تو میری بہن تو بیچاری جو بڑے سیریعی بیٹھ کے سیکھتی تھی اور میں جیسے ہی میری ماں بہا جاتی تھی تو ان سے کچھ نہ کچھ بہا نہ کر کے بھانگ جاتی تھی روک کے اور وہ میری پیچھے پیچھے بھاگتے تھی اور جیسے ہی میری ماں آتی تھی وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ آپ کی چھوٹی بیٹی ہے تو سیکھ سکتی ہے گا سکتی ہے لیکن یہ جو ہے یہ اتنی شیطانی اس کو کبھی گانا آئی نہیں تو اور بھی بہت ساری شیطانی یہ کرتی تھی ہمارے بیلڈنگ میں جتنے بچے ہوتے تھے تو ان سب کے ساتھ سب کی ماں آتی تھی میری ماں کے پاس یہ بہت شیطان ہے اور اس نے یہ کیا ہو کیا تو بچپن سے آگت رہی کہ بہت مستی کرنے تھی آپ تھوڑی تر پہلے ہیدینات منگیشکر جی کا نام لے رہی تھی اور نشت طور پر بھارتی سنگیت کا بہت بڑا نام ہے وہ ان شیطانیوں سے الگ جب آپ نے ایک دیڈکیٹڈ میوزک اسٹڈینٹ کے طور پر ایک سادھک کے طور پر ایک سمرپت سنگیت کے ودیارتی کے طور پر ان سے سیکھنا شروع کیا تو جو بات ابھی آپ کہہ بھی رہی تھی کہ اس وقت آپ کا پہلا پرشن تو یہ تھا کیا میں بھی لتا جی جیسا گا سکتی ہوں یا ویسا گانے کی اکشا تھی لیکن پھر اس کی جب آپ رس میں ڈوبی ہوں گی تو نشت طور پر پہلے یہ لگاؤ کہ نہیں یہ باریکی سیکھیں شاستری سنگیت کی پھر اچھی گائے کی تو اپنے آپ آ جائے گی بہت کل بہت کل انہوں نے مجھے مجھے یاد ہے کہ راگ پوریا دھنا شروع کی تھی میرے گانے کی اور پھر مجھے اتنا اس میں ایک رس آنے لگا کہ یہ کیا ہے اور سور میں سور کے پیچھے پڑھ لیتی میں سور میں کیسے گایا جائے اور ہر چیز اتنی باری کیسے وہ سکھاتے تھے اور گھنٹوں ریاست کرتے تھے مطلب کئے کئے بار تو میں نے سکول بھی بانک کیا اور اس کے بار کالج میں آئی تو کالج تو میں بلکل جاتی نہیں تھی کیونکہ ان کا تائم تھا سوہ گیانہ سے چار ریاست تھا تو چار بجے کے بارد کھانا ہوتا تھا تو میرے گھر میں ہمارا گجراتی پریوار تھا تو سب ایک بجے کھانے والے لوگ تو چار بجے میں کھانا کھاتی تھی تو میری ماں اور میرے جو پیتا جی تھے بڑے ناراض ہو جاتے کہ یہ کون سے کونسی طرح کی تعلیم ہے لیکن ایک جو وہ لاؤ لگتے تھی وہ لاؤ آج تک قائم ہے اور اس کا تورا جو شرے ہے وہ میرے گرو پندیت ریدران جی کو جاتا ہے اچھا ایک دین آج جی کی بات چل دیئے تو بھارتی فلموں میں تو بہت کالجی فلم ہے لیکن اس کا انہوں نے میوزک دیا تھا تو کچھ اس کا کوئی گیت آپ ہمیں سنا دیجئے ہاں ان کے فلم لیکن آپ نے شاید دیکھی ہی ہوگی اور میری بہت پسندیدہ فلم بھی ہے تو اس کا ایک گانہ ہے جو میں آپ کو سنا دیم تو شروع کرتے موسیقی جھوٹے مینو موسیقی سانچی باتیاں جھوٹے مینو گوی ساچی باتیاں جھوٹے نینہ بولے ساچی باتیاں نیتا جان کا وی چاند کا عیرتیاں جھوٹے نینہ بولے ساچی باتیاں جھوٹے نینہ بولے ساچی باتیاں جانوں جانوں جھوٹے ماہی کے جات جانوں جھوٹے نینہ ماہی کے جاگ کنن سو دن زنگ تمہیں کاٹ راگ اب اپٹی اپٹی کیا بات ہے اور جو بات تبھی تھوڑی در پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ سنگیت کی ایک سمرپت ودیارتی کے طور پر آپ نے سیکھنا شروع کیا اور وہ دکھائی دیتا ہے آپ کی گائیکی میں اور پیریڈ آف ٹائم ہم لوگ دیکھتے آئے ہیں لیکن مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ نے پھر ہدینات منگیشکر جی کے ساتھ ساتھ آپ کی تعلیم بھارتی شاستری سنگیت کے جو سب سے پرتشک بھرانے ہیں ان میں سے کرانا گھرانا کا نام بہت اہم ہے اور وہاں سے آپ کی تعلیم ہوئی پر بھیم سین جوشی کرانا گھرانے سے آتے ہیں تو وہ جو شاستری سنگیت کا ڈسپلن ہے کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈسپلن اس گھرانے کی گائیکی سے آیا ہوگا آپ کے اندر بلکہ کیونکہ ایک بارکی جو ہے ان کے گانی میں اور جو اوپر ہے اور جو خیال گائیکی ہے وہ بہت ہی بارکی سے دیکھتے تھے ہمارے خانصہ خیال دمت خانصہ ان کے خود کی بھی بنا ہی ہوئی کافی بندشے ہیں تو ایک جو ڈسپلن ہے کہ اس طرح سے ریاست کرنا اور گانے میں جیسے مورکی یا اچک کہتے ہیں وہ ایسے کئی جو چھوٹے چھوٹے نیوانسز ہیں گانے میں وہ سکھاتے تھے وہ اور بندش کو کیسے بھرنا ایک پورے تال میں جھومرہ ان کا فیوریت تھا تو انہوں نے یہ سکھایا کہ بندش کو کیسے بھرنا اور اس میں خیال میں کیسے اپنی اوپج لانا تو اور گلہ نہ بگاڑتے ہیں کیونکہ ان کے گھرانی کی یہ ضرور خاص سے تک ہے جو باقی بھی شاگرد ہیں تو گلے کو اور موں کے آکار کو بگاڑتے نہیں ہیں آکار جو ہے وہ بڑا اچھا رہتا ہے وہ تعلیم انہوں نے مجھے بہت دی اور اس سے میں نے بہت بہت اس سے فائدہ ہوا میری گائیکی کو اور غزل گانے کا ایک جو انداز ہے وہ بھی اس گائیکی کے تھوٹ میں نے سکھا میں اسی پرشن پر آنے ہی والا تھا سنالی جی کہ یہ کب تیہ کیا کہ ایک خاص جانر پکڑیں گے اور سب سے زیادہ پیار اگر کہلیں کریں گے تو غزل گائیکی کو کریں گے یہ کوئی ڈیلیبریٹ ڈیسیجن تھا یا ایسا ہوا کہ شروعات میں جو آپ کی آئل بمز آئیں وہ ایک کی بعد ایک سب سے زیادہ جو ان کو پیار ملا چاہے وہ خوشبو ہو یا پھر اس کے بعد علاوہ اس کے علاوہ بھی جو آل بمز ہیں تو یہ فیصلہ کیسے ہوا تھا کہ غزلوں میں زیادہ آفوکس کرنا ہے ایکچولی یہ کوئی کانشنس ڈیسیشن نہیں تھا کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ اس وقت ہم لوگ جو ہیں میوزک کے سٹوڈنس ہیں تو اس زمانے میں ایسے کوئی منزل ایسی تہے نہیں تھی کہ مجھے غزل گائی کا بننا ہے یا فلمی گائی کا بننا ہے یا کلاسکل گانا ہے یا بھجن گانا ہے میں تو ایک شوق کے لیے ایک پیار کے لیے سنگیت سکھ رہی تھی تو اس وقت 1984-85 میں غزل اپنے اروج پہ تھا غزل گائی کی اپنے اروج پہ تھی اور بہت ساری غزل گائیت آئے اس فیلد میں تو اس وقت ہماری ملاقات ہوئی پولیڈور کمپنی کے ایک ایک ایکگزیکیوٹیو سے تو انہوں نے ایک پرستار رکھا کہ کیوں نہ آپ ہماری کمپنی کے لیے غزل آلوم ریکار کریں اور اس کا نام رکھا تھا آگاز آگاز گیانے کے شروع تو دوسری خاص چیز یہ ہے کہ جب میں جنہاچی سے سکتی تھی گانا ابھی بھی سکتی ہوں لیکن اس وقت انہوں نے میری تعلیم اردو میں بھی کر آئے ایک ماسٹر جی آتے تھے گھر پہ الفاظ کے لئے تو اردو کے الفاظ کیسے بولے جاتے ہیں اور اس کی اس کا پرننسیشن کیسے ہوتا ہے یہ بھی سیکھا میں نے تو غزلوں کے لئے ایک نیچرل رجھاؤ تھا اور لائنگوجز کے پرتی میرا نیچرل رجھاؤ شروع سے رہا ہے چاہے اردو ہو یا ہندی، مراتھی، بنگالی مجھے پہلے سے لائنگوجز میں گانے کا شوق رہا تو پولیڈان کمسی نے یہ پرستہ دیا کہ آپ غزل آلوم ہمارے لے کر یہ تو میں نے کہا ٹھیک ہے غزل گا لیتے تو ایسا کوئی کانشیس نہیں تھا لیکن اپنے انڈیا میں یہ ہے کہ پہلا جو آپ کا کام بہان آتا ہے اور لوگ آپ کو جاننے لگتے اور اس وقت میرا آلوم بہان آیا اور آپ کی مجھے پروگرام بھی ملے غزلوں کے تو ایک سٹائم لگ گیا غزل اگاہیتا کے طور پر میں پلاک گیری کے جی 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 اپنی بات پوری کریے اس کے بعد بس جنرنی آگے چلتی گئی اور جب روب جی سے میری ملاقات دی تو پھر ہم نے یہ ایز ایڈوئٹ غزل اگاہنا شروع کیا میں پلاک گیری کے سبسکرائبرز کو بتا دوں کی جس ایلبم کا ذکر بھی سنالی جی کر رہی تھی آغاز اس ایلبم کے لئے ان کو سب سے بہترین غزل غائکہ کے طور پر بھی نوازہ گیا تھا تو ایک وجہ یہ بھی تھی جو بھی انہوں نے کہا کہ ایک تو شروعات میں اس طرح کی پہچان مل گئی پھر کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک پرسکار کہلیں یا کہلیں کی پیار کہلیں شہرت کہلیں وہ بھی اس کے ذریعے آتی گئی اور پھر وہ راستہ ایسے ہی بنتا گیا لیکن سنالی جی جس کلاکار نے حدینات منگشکر جی سے سیکھا ہو جس کے پاس کرانے گھرانے کی تعلیم ہو اس کو صرف غزل تو ایسا نہیں ہے کہ صرف غزل اس کو پسند تو سب کچھ ہوگا اس کو پکٹی گائی کی بھی پسند ہوگی اس کو اپ شاستری سنگیت بھی پسند ہوگا آپ کے دل کے قریب کیا کیا ہے یہاں آپ نے صحیح پہچانا کہ جس کو پکٹا گانا کہتے وہ میرے دل کے بہت قریب ہے اور یہ میرا سپنا ہے کہ بھئی میں اس جنب میں ضرور گاؤں گی کلاسکل ایتنا ایک دن لیکن ہمت نہیں پڑتی کیونکہ ایسے 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 گانے والوں کو ایسے ایسے کلاکاروں کو میں نے سامنے سے سنا ہے کہ ایک لیول بن گیا ہے میرے من میں میرے ریدر میں کہ ایسا گانا ہو تو ایسا تو اور بڑی کلاوالی خان صاحب اور عمیر خان صاحب کشوری آمون کرچی میرے بہت ہی بہت ہی دل کے قریب رہے بہت سارے اور بھی ہے استار سلامت علی خان صاحب اور الیک الیک گھرانوں کے گانے میں نے سنے ہیں اور گائی کی سنی ہیں تو میری جب غزل گانا شروع کر دیا تو اتنے ہم بیزی ہو گئے اس فیلڈ میں اور اتنے پروگرام ملنے شروع ہو گئے اتنے آل بمز ہو گئے کہ کلاسیکل گانے کے لیے ایک جو ایک سمیں آپ کو دینا پڑتا ہے ایک دیڈکیٹی ٹائم فور دیٹ پرٹیکلر ریاض تو وہ مجھ سے ہو نہیں پایا اور میں سچ میں اس کے لیے بڑی دکھی ہوں کہ میں شاسترے سنگیت نہیں گا پا رہی گا آج تک لیکن دیکھیں اگر کرشن بھان چاہیں گے بھان چاہیں گے تو ضرور ہوگا ایک دن آپ سنیں گے میں نے آپ کو آنکھ سے آنکھ گنگوناتے ہوئے کئی بار سنایا تو پھر سے اس بار گزارش کروں گا کہ کیوں نہ وہی آپ ہمارے لیے بھی گنگونایں تاکہی باتچیت کے بیچ بیچ میں سنگیت بھی چلتا رہے یہ وہ میری فیوریٹ کامپوزیشن ہے پنڈیت کے مہاویر صاحب کی اور اتنی مشکل بھی ہے گانے کے لیے اور ایک میرا مشکل پسند ذہن ہے شروع سے کہ جو جتنا مشکلوں میں کوشش کرتے ہوں میں وہی گاؤں تو خیر یہ میری بہارتی فیوریٹ ردل ہے مانی کوشش کر点 کوشش کرتے شروع سے کوشش کرتے 小心 کوشش کرتے بھائے رکھتوں کے بھری لیے سیمی مجھ کو تنبا نظر آتا نظری شخص دیوار SERK روح دیوار 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 موسیقی 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 اس طرح کی جو گذلے ہوتی تھی وہ ہم زیادہ پسند کرتے ہیں سننا جگجد جی تو ایک سرلے گایت تھے اور جو ان کا سر لگانے کا انداز تھا ایک روحانی آواز اس کو ہم نے پولو کیا کہ بھی کیسے اس کو جو سنگیت میں اگر روح نہ ہو تو پھر وہ کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے تو ایسے بہت ہری ارن جی ہمیں پسند ہے سب کو یہ بہت اچھا گاتے ہیں اور سب کو جو اچھا ہے اس کو ہم گرہن کر لیتے ہیں اب آپ کو پھر سے ایک ٹرکی سوال پوچھتا ہوں یہ بتائے کہ روح جی نے تو فلموں میں بھی گایا ہے اور سندے سے آتے ہیں تو جیسا آپ نے تھوڑی دیر ایک کچھ سیکنڈ پہلے کہا کہ روح سے لگتا ہے کہ وہ روح سے گا رہے ہیں اس گانے کو اس کے علاوہ ان کے کون سے گانے ہیں جو آپ کو پسند ہیں دل کو تم سے پیار ہوا اور ایک وہ تو ایا نیمان ساب کا تھا تکشک فلم کا گانا لیکن ان کے سارے جو گانے ہیں سارے گانے وہ مجھے لگتا ہے اس کی پیشالیٹی ہی یہ ہے کہ وہ جب گاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہاں ایسا ہے جو بھی شبد ہے اس سے وہ بہت اچھا میاہ کرتے ہیں شبدوں کے ساتھ گائی کی میں بھیان ہے لیکن اس کی جو فیلنگ ہے وہ ان میں بہت زیادہ تو وہ ہی ان کا ایک ساتھ میں چاہوں گی پہچان دے روپ کمان آٹھول یعنے سنگر گریٹ سول بلکل اور یہ تو ہمارے جو ہماری راگگیری محیم ہے اس کا سو بھاگ ہے کہ ہم تو ان کو بھائیہ کہتے ہیں تو وہ تو ہمارے لیے بڑا ہماری سنسا کو بہت سنے ہے ان کا مجھے بہت سنے ہے اب واپس لوٹتا ہوں اور انٹرویو کے آخری حصے میں آپ کی بغائکی پہ آتا ہوں شروعات ہوئی تھی کہ لتا جی آشا جی جیسے کلاکاروں کو سننا اس طرح سے گانے کی کوشش کرنا تو کیوں نہ لتا جی کا کچھ آپ سے سن لیا جائے جی بہت بہتر ہے ان کے تو کتنے گانے ہیں اتنی لگوی فہرست ہیں تو کون سا چنو لیکن ایک گانا تو مجھے پسند ہے شاید آپ سب کو بھی پسند آئے گا وہی پیش کر سنو سجلا پپیرے میں کہا سب سے خوکار کے سمجھایا چمن مالوں سمجھایا چمن مالوں کے آئے گا بہتر ہے بہتر ہے سمجھا سجلا سمجھا سجلا خوکار کے بہتر ہے یہی کیا ہے گری ہے گریوں پیانے موسیقی 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 تو یہ اتنا بڑا سٹیٹمنٹ تھا ان کا حالانکہ یہ بدقسمت ہی ہے ہم لوگ کرونا کا ہی ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے بیچ اب نہیں ہے لیکن بڑے بزرگوں کی یہی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیشہ لگتا ہے کہ ہاں یہ ایک لائن میں کوئی بہت بڑی بات کہہ دی اور ایک لائن میں کچھ جیون کا منتر دیویا ہے پندیت راجم مشرا جی کو تو ہم اتنا مس کرتے ہیں جس کے کوئی سیما ہی نہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے صرف ہمارے بیٹی کے گروہ نہیں تھے وہ ہمارے پرسنل مطر بھی تھے اور کیا گونگی کہ ایک ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے لائف ایک زندگی جینے کا انداز ایک آرٹسٹ کو کیسے رہنا چاہیے اور ان کے کئی گروپل میں کئی ان کے لیسن سے وہ ہم نے بھی اٹینٹ کیے اور ہم بڑی ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے نہیں تو اس وقت جو ہے آگسٹ مہینہ چل رہا ہے لیکن ہم جو ہے میے میں ان کے ساتھ ہم نے بنارس میں آنے کا پروگرام بنایا تھا اور کئی کتنے سارے پروگرام تھے اور ان سے تو بہت ہم نے کچھ سیکھا ہے اور بس ان کے لیے ہم یہی پراثنہ کریں گے کہ ہمیں جلد ہی اور کسی بھی روپ میں ان سے بھگوان ملا دے سہجتہ ہی میرے خیال سے جیون بھر یاد رکھنے والی گائے کی بہت بہت ڈھنڈیوار موسیقی